نیب لاہور میں آج خواجہ سلمان رفیق فواد حسن فواد اور عبدالعلیم خان کی پیشی کا امکان ہے نیب لاہور نے آج کے دن طلب کر رکھا ہے سعودبٹ ہمارے ساتھ ہے سعودبٹ بتائے گا کب ہوگی سمات آج ملکل نیب لاہور ہم پیشیاں جو ہیں وہ متوقع ہیں سب سے پہلے تو خواجہ سلمان رفیق جو سبائی وزیر سہت ہیں ان کو بلائیا گیا ہے پیراغان آزنگ سوسائٹی کے حوالے سے ان کو کہا گیا ہے بیراغان آزنگ سوسائٹی میں نیب کے پاس شوائد موجود ہے کہ آپ بطور پارٹنر اس میں آپ نے اپنا کام کر رہے ہیں اس کا آج آ کر یہاں پر جواب دائر کریں اس کے علاوہ فواد حسن فواد تو پرنسپل سیکٹری تو وزیراعظم پاکستان ہے ان کو بھی بلائیا گیا ہے ان کے اوپر الزام ہے کہ آشانہ اکبال آزنگ سکیم میں وہ جب وزیراعلا پنجاب کے بطور امپلیمنٹیشن سیکٹری کام کر رہے تھے اس دور میں انہوں نے یہاں پر اپنا کردار ادا کیا اور ٹھیکے دار پر پریشاہ ڈال کے اس کو غیر کرنی طور پر ٹھیکا کاسا ڈیویلوپر کو دلوایا تیسرے نمبر پر عبداللیم خان کو بلائے گیا ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کے رہنومہ ہے ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ جو پیراگار ان کی جو ریور پارک بھی سوسائٹی ہے اس میں غیر کرنی طور پر ٹیولپ اور روزمہری بلوکس پر آئے گئے ہیں اس کے حوالے سے جتنے بھی شواہد موجود ہے جتنے بھی ڈیٹا موجود ہے وہ لے کے نیاب ٹیم کے روپ رو پیش ہو تینوں فراد کو ٹائم دیا گیا تھا دس پجے کا لیکن ابھی تک کوئی بھی یہاں پر پیش نہیں ہوا اور خدشاہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے تینوں فراد بھی اپنے سب سے کچھ دیت تک یہاں پر پیش ہوں گے اور تین رگنی تحقیقاتی ٹیم کے روپ رو اپنے جواب یہاں پر دائر کریں گے جواب دائر کریں گے شکریہ سعود بھٹاپ کا